سیاستدان بیکاؤل مال ہوتا ہے ہم نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں یہ کپڑے تک ہمارے اپنے نہیں ہوتے فیصل وارڈا نے سیاستدانوں کے بارے میں یہ بولا تو پاکستان طریقہ انصار سے تعلق رکھنے والے شویف شاہین نے فیصل وارڈا کو آڑے ہاتھ ملے لیا کہا کہ ان کی باتوں کا کیا جواب دیا جائے ایک پروگرام میں فیصل وارڈا اور شویف شاہین موجود تھے فیصل وارڈا نے کہا کہ نوڈ اور ووٹ کبھی بھی مسئلہ نہیں رہا نہ یہ نوے کی دہائی میں کوئی مسئلہ تھا نہ آج مسئلہ ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی مسئلہ ہوگا جب ووٹ ڈلوانا ہوگا تو ووٹ بھی پڑ جائے گا اور پھر وہ ووٹ نوڈ کے ذریعے آئے گا یا کسی اور طریقے سے یہ کبھی مشکل نہیں رہا سیاستدانوں کا جو جبا پہن کر ہم بیٹھے ہیں یہ بکاؤ مال ہوتا ہے آپ ریٹ لگائیے ہر کسی کی قیمت ہوتی ہے اور کسی نہ کسی قیمت پر ہر شخص ہی بک جاتا ہے شویف شاہین اس پر تپتے شویف شاہین نے کہا کہ فیصل وارڈا کی باتوں کا جواب نہیں دکھا ان کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں ہے بلکہ یہ تو آئی ایس پی آر کے چرچمان ہیں کسی پارٹی سے تعلق تو رکھتے نہیں اگر یہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے اور کوئی بات پھر رہے ہوتے تو پھر میں ضرور ان کا جواب دیتا شویف شاہین کی اس بات پر فیصل وارڈا نے کہا کہ آپ بزدل آتی ہیں آپ سکائب پر یہاں سے دور بیٹھے ہیں سٹوڈیو میں بیٹھ کر یہ بات کرتے تو میں آپ کو بتاتا آپ میرے دوست ہیں مجھے جانتے ہیں کہ میں کتنا بزدل اور کتنا بہاد ہوں اس پر شویف شاہین نے کہا ہاں میں آپ کا دوست ہوں اور اسی لیے تو بتا رہا ہوں کہ آپ بزدل آتی ہیں فیصل وارڈا نے جب یہ کہا کہ سیاستدان میں جببہ پہنا ہوتا ہے یہ بگاؤ مال ہے اور اس کا ریٹ لگتا ہے تو اس پر انہیں کہا گیا کہ آپ بھی تو سیاستدان ہیں فیصل وارڈا نے کہا کہ ہاں آپ میری مثال ہی لے لیجیے میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کے تمام سیاستدانوں کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں فیصل وارڈا نے کہا کہ میں بائے ان لارج یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری اکثریت ایسی ہی ہے جو نوٹ دیکھ کر ووٹ بھی دیتی ہے اور جب ووٹ کی ضرورت ہو تو نوٹ بھی نچھاور کر دیتی ہے یعنی فیصل وارڈا نے ایک دفعہ پھر یہ واضح کر دیا ہے کہ آئینی ترمیم کرنے کے لیے اگر دس بارہ پندرہ بندے قومی اسمبلیہ سینٹ میں توڑ کر کسی منڈی سے خرید کر لانے پڑے انہیں کسی سیف ہاؤس میں رکھنا پڑا تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے فیصل وارڈا ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ اطراف کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہورس کریڈنگ کے ذریعے ایک بار پھر ایسی آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دلوائے جائے گا جس کے لیے موجودہ حکومتی سیٹ اپ کو تو شاید کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں لیکن آخر کار ایک تن انہیں بھی اپوزیشن میں آ رہا ہے اور اس حکومت کے متعلق فیصل وارڈا پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکے کہ یہ انتہائی نکمی حکومت ہے جو ایک آئینی ترمیم مینج نہیں کر سکی ان سے ایک کام نہیں ہوتا ہے